آئی پی ایل دوزر تئیس کے جو تازہ ترین جو لیٹس پوائنٹس ٹیبلز ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جو آرنج کیپ ہے اس کے مالک کون بنے ہیں اور جو پرپل کیپ ہے اب اس کے جو مالک ہیں یہ کون بنے ہیں پرپل کیپ اور آرنج کیپ میں ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ کافی کمپیٹیشن نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر پرپل کیپ اور جو آرنج کیپ کا مقابلہ ہے یہ بہت سنسری خیز مرالے میں تاقید ہو چکا ہے کیا کیا سٹوری آ رہی ہیں پوائنٹس ٹیبلز کے حوالے سے آرنج کیپ پرپل کیپ کے حوالے سے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساسا ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے جی آئیے اب ہم سب سے پہلے آپ کو آئی پی ایل دوزر تئیس کے جو لیٹس پوائنٹس ٹیبلز ہیں یہ بتائیں گے یعنی کہ جو کون سی ٹیم ہے اس نے نمبر ون کے اوپر تاج سجایا ہے اور جو کون سی ٹیم ہے وہ سب سے ن نیچے فلاپ ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیری کون سی جو ٹیم ہے اس نے کتنے میچ کھیلے ہیں کہاں پر ہیں یہ سارا کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے جو سب سے پہلی ٹیم آ رہی ہے یہ آر آر آ رہی ہے راجسٹان روائلز کی آ رہی ہے جس نے ابھی تک چار میچ کھیلے ہیں تین میچ جیتے ہیں ایک میچ صرف لوز ہوئی ہے ان کی جو رن ریٹ ہے یہ پلس ون میں ہے اور جو پوائنٹس ہیں یہ سکس ہے اس لیے یہ نمبر ٹاپ کے اوپر موجود ہے اس کے بعد لخناؤ سوپر جو پوائنٹس کی ٹیم ہے جس نے بھی چار میچ کھیلے ہیں تین میچ جیتے ہیں ایک میچ ہاری ہے ان کے بھی جو رن ریٹس ہے یہ آر آر سے تو کم ہے لیکن پلس ون میں ہے ان کے بھی پاس جو پوائنٹس ہیں یہ سکس ہیں یہ نمبر ٹو کے اوپر موجود ہے نمبر تھیری کی اوپر گجرات ٹیٹلز کی ٹیم آ رہی ہے جیٹی کی ٹیم آ رہی ہے جو دو ازار بائیس میں چیمپین رہی ہے یہ نمبر تھیری کی اوپر موجود ہے انہوں نے بھی چار میچ کھیلے ہیں تین میچ جیتے ہیں ایک میچ لوز کیا ہے ان کی جو رن لیٹ آ رہی ہے یہ پلس زیرو میں ہے لیکن ان کے بھی پاس جو پوائنٹس ہیں یہ سکس ہیں اس لیے یہ نمبر تھیری کے اوپر موجود ہے اس کے بعد جو نمبر فور کے اوپر آ رہی ہے یہ کے کے آر کی ٹیم آ رہی ہے جس نے چار میچ کھیلے ہیں دو میچ جیتے ہیں دو ہی میچ لوز ہوئے ہیں ہارے ہیں ان کی بھی جو رن لیٹس آئے یہ ہے تو پلس میں لیکن منس میں نہیں ہے پلس زیرو میں ہے ان کے بھی پاس جو پوائنٹس ہیں یہ فور ہیں اس کے بعد سی ایس کے آ رہا ہے جس نے چار میچ کھیلے ہیں صرف دو میچ جیتے ہیں دو میچ ہارے ہیں ان کی بھی جو رن لیٹ ہے یہ پلس زیرو میں ہے لیکن ان کے بھی پاس جو پوائنٹس ہیں یہ فور ہے اور یہ نمبر فائب کی اوپر ٹیم موجود ہے اس کے بعد جو نمبر سکس کی اوپر ٹیم آ رہی ہے وہ پنجاب کنگ کی ہے جنہوں نے چار میچ کھیلے ہیں دو میچ ہارے ہیں دو میچ جیتے ہیں لیکن ان کی جو رن ریٹ ہے یہ منس زیرو میں آ رہی ہے اور جو ان کے پاس پوائنٹس ہیں یہ فور ہے اس لیے یہ پوائنٹس ٹیبل میں نمبر سکس کے اوپر موجود ہے اس کے بعد سنرائز ہیدر آ رہی ہے اس آر ایچ آ رہی ہے جس نے چار میچ کھیلے ہیں دو میچ جیتے ہیں دو میچ ہارے ہیں ان کے بھی پاس جو رن ریٹ ہے یہ منس زیرو میں ہے اور ان کے بھی پاس جو پوائنٹس ہیں یہ فور ہے یہ نمبر سیون کی اوپر موجود ہے اس کے بعد جو ٹیم نمبر ایٹ کی اوپر موجود ہے یہ آر سی بی کی ہے یعنی کہ روائل چینجر بینگلور کی ہے جس نے تین میچ کھیلے ہیں ایک میچ جیتی ہے دو میچ ہارے ہیں ان کے بھی پاس جو پوائنٹس سے ہیں وہ ٹو ہیں اور جو رن لیٹ ہے یہ منس زیرو میں ہیں اس کے بعد ممبائی انڈینز کی ٹیم آ رہی ہے جو نمبر ایٹ جو نمبر نائن کے اوپر موجود ہے جس نے تین میچ کھیلے ہیں ایک میچ جیتا ہے دو میچ ہارے ہیں ان کی بھی جو رن ریٹس ہے یہ منس زیرو میں آ رہی ہے اور جو پوائنٹس ہے یہ ٹو ہے اس کے بعد جو جو ٹورنامنٹ کی یعنی کہ جو آئی پیل دوزہ تیس کی جو نمبر ٹین کے اوپر موجود ہے ٹیم جو سب سے نمبر لو ایس ٹیم ہے وہ ڈی سی کی ٹیم ہے یعنی کہ دلی کیپٹل کی ٹیم ہے بہت بیڈ لکھ ہے ابھی تک صرف یہ ایک وحد ایسی ٹیم ہے جس نے اپنے چار میچ مکمل کیے ہیں کوئی بھی میچ نہیں جیت پائی چاروں کے جو چاروں میچ ہیں یہ ہارے ہیں ان کی بھی جو رن ریٹس ہے یہ سب سے کم ہے منس ون میں ہے اور جو پوائنٹس ہیں یہ بالکل زیرو ہے چار میچ کھل چکی ہے کوئی بھی میچ جیت نہیں کر سکی اور اس کے بعد آگے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو آرنج کیپ ہے اس کے جو مالک ہے وہ پنجاب کینگ کے ہیں دھامن ہے شیکھر دھامن ہے جنہوں نے اپنے جو چار میچ ہے یہ مکمل تو کر لیے ہیں لیکن جو ان کے رن ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں دو سو تیتیس ہیں یعنی کہ ٹو ہینڈر ٹھلتی تھری ہیں دو سو تیتیس رنز ہیں اور یہ ٹاپ کے اوپر مجود ہیں اس کے بعد جو اس کے لگ بگ آ رہے ہیں یعنی کہ جو اوپر نیچے آ رہے ہیں ڈیویڈ وارنر آ رہے ہیں جو کہ ڈی سی کے ہیں جنہوں نے چار میچ کھیل لیے ہیں دو سو نو رنز ہیں اس کے بعد بٹلن ہیں جو کہ آر آر کی ہیں جنہوں نے چار میچ کھیل لیے ہیں دو سو چار رنز ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہمیں مقابلہ دکھائی دے رہا ہے وہ کافی سنسلی کھیز ہے پرپل کیپ کے حوالے سے ہے تو جو سب سے نمبر ٹاپ کے اوپر موجود ہیں وہ یوزی چیل ہیں جنہوں نے اپنے چار جو میچ ہیں یہ کھیل لیے ہیں اور جو وکرز ہیں یہ ٹن لیے ہیں یعنی کہ دس وکرز کے ساتھ ٹاپ پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں اس کے بعد راشید خان آرہے ہیں جو کہ جیٹی سے ہیں یعنی کہ گجرار ٹیٹل سے ہیں جنہوں نے اپنے جو چار میچ ہیں یہ مکمل کیے ہیں لیکن جو وکرز ہیں یہ نو لیے ہیں یعنی کہ نائن وکرز کے ساتھ نمبر ٹو کے اوپر موجود ہیں اس کے بعد جو نمبر ٹھری کے اوپر موجود ہیں یہ مارک ووڈ ہیں جنہوں نے ابھی تک تین میچ کھیلے ہیں ابھی ایک میچ رہتا ہے یہ لخناؤ سوپر جوائنز کے پلیئرز ہیں اور انہوں نے نائن وکرز لی ہیں لیکن ابھی ان کا جو ایک میچ ہے یہ پیچھے رہتا ہے تو اب دیکھتے ہیں بیسٹ آف لکھ ابھی تھی جو ہمارے پار لیٹسٹ اپ ڈیر تھی ائی پیل دوہزر تیس کے حوالے سے وہ شیئر کی ہے امید ہے کہ یہ جو ہمارا شو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک سیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں